بہت بہت سواگت آپ سب ہی کا پروگرم سلام جے کے آج پروگرم کے تعلق سے جب بات کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھی ساتھ بلنقوامی سطح کی کچھ خبریں وزرعظم کا ایک جہاں آج ان کا بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر کے عوام سے وہ خطاب کرنے والے ہیں کیا کچھ پوری ڈیٹیلز ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے وہ بھی فارمٹ کے مطابق رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جمہ کشمیر کے اندر سرکاری افسران کس طریقے سے گہر سنجیدہ ہے یہ ہم نہیں خود سرکار کہہ رہی ہے سرکار کے نوٹس میں معاملات آئے ہیں جس کے بعد ایک بار پھر سے انتباہ دیا گیا ہے ان سرکاری ملازمین کو مکمل تفصیلات اس پروگرم میں آگے چل کر ضرور جانیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن ٹیلویجن سکرین پر دیکھنے کے علاوہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے وہاں پر بھی بیک ٹو بیک آپ کے کومنٹس آتے ہیں آپ کی بات ہم تک پہنچتی ہے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں کچھ پیجز میں جو تقنی کی خرابی تھی وہ دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے باقی آپ وقفے وقفے سے نشریات ہمارے یوٹیوب اور دوسرا جو فیس بک پیج ہے وہاں پر جاری رہیں گی وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں وادی کشمیر سے جمعو تک خبریں امرنات یاترہ کو لے کر بھی گفتگو کریں گے کیونکہ بعد عدالت تک جا پہنچے وہاں سے کیا کچھ ہوا ہے اور آگ لگنے کی خبریں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں کبھی جمعو تو کبھی کشمیر کبھی لدھاک سے ملتی ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے خطہ جناب کے اندر نقصان کافی زیادہ ہوا ہے کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں لیکن ان سب خبروں کی طرف جانے سے قبل تفصیلات اب تک پہنچانے سے قبل ہم شروعات کریں گے ہسٹری آف دی کے ساتھ یعنی آج اتحاس میں آج کا دن کیوں خاص ہے کیوں اہم ہے اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے سٹوڈیو میں مرسات موجود ہیں مرساتی گوھر کچھے شروعات کریں گے ہسٹری آف دی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آس پرشید و پروگرام کی شروعات آئی فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج انیس مائی ہے اور آج ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چند معلومات ہیں واقعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج ہی کے دن انیس مائی پندرہ سوارسٹھ میں انگلینڈ کی ملکی الزبت نے سکوٹلینڈ کی رانی میری کو کی گربتاری کا حکم دیا تھا وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن سال سولہ سو پینتیس میں فرانس نے سپین کے خلاف جنگ کا آگاز کیا وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن انیس مائی سترہ سو بیانوے میں روسی فوج پولینڈ میں داکل ہوئی اور آج ہی کے دن انیس مائی انیس سو تیس کو جنوبی افریقہ میں سفید فارم خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا اور آج ہی کے دن سال انیس سو انتالیس میں روس اور برطانیہ نے نازی مخالف مہدے پر دسخط کے وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن انیس مائی انیس سو اکیتھر کو روس نے مریتو پروگرام کا آگاز کیا اور آج ہی کے دن سال انیس سو نینیانوے میں ہندوستانی نزاد مہندر چودری فیجی کے وزیراعظم مقرر ہوئے اور ایک سال کے بعد یعنی کہ دو ہزار میں بغاوت شروع ہوئی ہے اور آج ہی کے دن سال دو ہزار چھے میں انیس مائی سال دو ہزار چھے میں ہندوستانی نزاد ملیشیا سنتکار ٹی روی چندرن نے ماؤں ٹیوریسٹ سر کیا ہے وہ آج ہی کا دن تھا تو ناظرین یہ تھی آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ تاریخ میں آج انیس مائی کو کیا کچھ ہوا ہے چندہ معلومات تھی واقعات ملکی اور عالمی سطح پر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے اب آزاب تطور پر خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گی آصف رشید تو چلی آگے بڑھتے ہیں شروعات خبروں کے ساتھ کرتے ہیں اور سب سے پہلی خبر آپ کو جب مکشمیر سے بتاتے ہیں میں نے شروعات میں کہا کہ خطہ چناب ہو وادی کشمیر ہو پیر پنچال ہو کوئی نہ کوئی ایسی بری خبر روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ جو فائر انسیڈنٹس تھے سال دوہزار بائیس میں ایک ریکارڈ بنا تھا مرکز کے زیر انظام علاقے کے اندر اور دوہزار تئیس میں بھی جب ہم نے قدم رکھا ہے تو فروم دو بگننگ آف نیو یار ٹوینٹی ٹوینٹی تری اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اس طرح کی خبر جو اس وقت ہے زلہ ڈوڈا سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر سب ڈویزن گندو میں آتے زدگی سے بھاری نقصان کی اطلاعات ہیں اور یہ ابھی تک جو ہم تک جانکاری پہنچی ہے دھڑکی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک دو منزلہ رہائشی مکان مکمل طور خاکستر ہو گیا جو ابتدائی ریپورٹس ہم تک پہنچی ہیں تصویر آپ کے سامنے زلہ ڈوڈا کے اندر تقریباً ایک بجے کے آس پاس دربیانی شب کا یہ واقعہ ہے جب اس علاقے کے اندر اس مکان میں آگ لگنے کے بعد افرات افری کا عالم دیکھا گیا اور اس واقعے کے فوراً بعد سیکڑو کی تعداد میں مختلف علاقوں سے لوگ پہنچ کر آگ پر کابو پاننے کی کوشوں میں مصروف نظر آئے لیکن ایک پریشانی جو مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس دودراز علاقے کے اندر چونکہ فائر ٹینڈرز کا پہنچنا انتہائی مشکل ہے دودراز علاقہ ہے تو دوسری بات یہ کہ اہم رابطہ سڑک جو ہے وہ آہ ہے ہی نہیں تو وہ بھی ایک پریشانی ہے وہ بھی ایک مسئلہ ان لوگوں کے لئے جس کی وجہ سے یہاں پر نقصان آہے روز اس طرح کے واقعات میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کا شاید تخمینہ لگا پانا بھی بہت مشکل ہے اور جو ابتدائی ریپورٹس ہیں کہ دو سے تین لاکھ کے آس پاس جو کیش تھا اس کے علاوہ کچھ زیورات تھے ایک شادی بیعہ کی تقریبات ہونی تھی آنے والے دنوں میں تیاریاں چل رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہی آہ اس خاندان کو جس میں جس گھر کے اندر دو سے تین خاندان بتا جاتے وہ رہ رہے تھے تینوں کمبو کو یہ بری آہ خبر ملی کہ آگ سے ان کا سارا سامان راک کے دھیر میں تبدیل ہو گیا ہے اور جو آہ ہم تک ڈیٹیلز پہنچی ہیں آہ جماعت علی لال حسین اور محمد اسرائیل یہ تین آہ جو آہ فیملیز کے ہیڈ ہیں ان تینوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے حالکہ جانی نقصان کوئی ہوا لیکن مالی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے دوسری طرف بی ڈی سی چیئر پرسن چودری حنیف سمیت دیگر تمام لوگ جن نے موقع پر پہنچ کر آہ جو نقصان ہوا اس کا تخمینہ بھی لگایا ہے ان کے مطابق اگر یہاں پر سڑک ہوتی اگر علاقے کی جانب تعمیر و ترقی کے اعتبار سے فوکس کیا گیا ہوتا جواب دے ہی یقینی طور پر ہوئی ہوتی تو شاید ایسی صورتحال آج ڈوڑا گندو کی اس دور دراز علاقے میں نہ ہوتی جو کہ بھلیسہ کا پاس پاس والا علاقہ ہے تو یہاں پریشانیاں آئی روز کئی طرح کے ہیں مسائل ہیں لیکن اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نقصان کا فوری طور تخمینہ لگا کر انتظامے کے جانب سے متاثرین کی جیسے بھی ہو سکے مدد ان کی کی جا سکے تاکہ وہ زندگی اپنی وصل کر سکے کیونکہ آشیانہ تھا وہ تو ہتم ہو چکا ہے اور جو بتا رہے ہیں کہ شادی ویعہ کے لیے کچھ تیاریاں تھی وہ سارا سامان راک کے ڈھیر میں گندو کے اس علاقے میں مکمل طور خاکستر ہو گیا ہے ڈوڑا گندو کی تصویریں آپ کے سامنے لیکن ساتھ ساتھ مقامی شہری بشمول بلوک ٹویٹمنٹ کاؤنسل کے جو چیئر پرسن ہیں وہ کیا کچھ بتا رہے ہیں نقصان ان کی طرف سے جو ابھی تک ہم تک جو بات پہنچائی گئی یا انہوں نے بتایا ہے ان کی بات آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں لیکن تین خاندان بے گھر ہو گئے ہیں جو مقامی لوگوں نے تصدیق کی ہیں ہم اپنے مکان میں سوئے ہوئے تھے اور اچانک ہمارے بچوں کو جاگ آ گئی اور اس وقت مکان جو تھا پوری طرح سے آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور میں سب سے پہلے اپنی برادری اے بی پچائن کے جتنے لوگ بھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آ کر جتنی مدد ان سے ہو سکتی تھی اچھی طرح سے مدد کی لیکن مکان میں کچھ نی کمبل چادر مال موشی پیسہ کیا کیا تھے نگدی چیز اور زبرات کے اگر ہم بات کرے تھے تین ست زبرات سونا کے تھے ڈائی تین لاکھ رپیہ نگدی تھا کیونکہ اب ہمارے لڑکے کی شادی تھی اس کے لیے گریب آدمی نے ارینجمنٹ کر کے لوگوں سے ادار پاک کر کے پیسہ اندر رکھا تھا اور آج شادی کا پروگرام رکھا تھا اور اچانے کالا کا کارن ایسا ہوا کہ مکان کو آگ لگ گئی اس وقت آگ نمودار ہو جی ابھی کلیر نہیں ہے لیکن جہاں سے لگتا ہے کہ جہاں تک ہنے گیرسکیشن ہوئی جہاں تک ہنے گیرسکیشن ہوئی جہاں تین سٹوری مکان تک میں مبارک بات دیتا ہوں اس برادری کو کہ چھے رہائشی مکان جو اس کے آس پاس میں تھے ان کو بچا لیا گیا برادری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ایڈویشن کو بھی مبارک کرتا ہوں کہ سب نے رات کے ایک وجہ فون اٹھایا سب نے جتنے سیبل ایڈپریشیشن پولیس سب نے ہمارا فون اٹھایا کوپریشن کیا سب نے تو میں برادری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس برادری نے اتنا بڑا کام کر کے اس ہائٹ پہ اتنا بڑا کام کر کے پانی گاغروں سے لاکے سکیم سے توڑ کے کسی طریقے سے ہوج سے ساری برادری کے لوگوں کو میں ڈڑکائی کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جانی نقصان کچھ نہیں ہونے دیا یہاں مال انسان اور مال جو تھے وہ بچ کے باقی کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی اس مکان کی نہیں تھی دیرے تھے اس میں تین بھائی رائے رائے پہ جیرے تھے اور اس کے ہاتھ پاس میں چھے رائے سے مکان جاتا وہ بچا لیے گئے لہٰذا ہماری میری ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ رہے گی ایڈمیشن سے بھی ریکویسٹ رہے گی کہ ہماری روڑ جو اگر روڑ یہاں ہوتی اگر یہاں فائر برگیڈر آتا تو ہمارا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا یہ اس ٹاپ پہ ہماری پانچ کلومیٹر روڑ جو ہماری نوار میں دی ہوئی ہے میری ریکویسٹ ہے انتظامیہ گورنر سے اور آج کی یوٹی گورنمنٹ سے بھی کہ وہ فوری طور پہ ہماری وہ روڑ سنکشن کی جائے اور تاکہ ان لوگوں کو پورے بھلیس علاقہ میں سب سے دور دراج اس وقت اگر روڑ سے محروم ہے تو ہمارے لوگ اور سو ہمارے ساتھ بڑا امتیاز ہے ہماری آر سو میٹر روڑ ہے دوزار چار میں اس کا پراجیکٹ بنا ہے لیکن وہ آر سو میٹر کٹائے گی پی ایم جی ایس وائی کی وہ بھی ابھی ایسے ہی پنڈنگ پڑی ہے لہذا روڑ کی فیسلٹی سے ہمارے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہر چیز سے محروم نہیں رکھا گیا ہماری دس کلومیٹر کے اندر کوئی پریمری سکول نہیں ہے چلیے ڈوڑا گندوں کی تصویریں آپ کے سامنے جہاں پر آتے صدقی کہ اس واقعے میں نقصان کافی زیادہ ہوا جو مقامی شہری بھی تصدیق کر رہے تھے بی ڈی سی چیئر پرسن بتا رہے تھے کہ یہ دو منزلہ عمارت تھی جو مکمل طور خاکستر ہو گئی ہے اور تین خاندان اس میں رہائش پذیر تھے حالکہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن باقی جو سازو سامان گھر کے اندر تھا جن میں زیورات کیش بھی کچھ تین لاکھ کے آس پاس بتا رہے ہیں مقامی لوگ جو یا جو متاثرین ہیں تو نقصان کافی زیادہ ہوا گوھر جی ہاں بالکل یہ گندوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں اب ذرا بڑھتے آنگے اب بات اب وزیری عظم کی کرتے ہیں شام پرساد مخرجی کی برسی کے حوالے سے جہاں اب روہ ماہ کی تیئیس تاریخ کو وزیری عظم براہ راستہ جو ہے ورچوالی طور پر خطابی کریں گے جہاں شام پرساد مخرجی کے برسی کے موقع پر وزیری عظم نرندر موڈی ورچوالی طور ملک بر کے اندر مختلف بوت اس کے اندر تقریباً لاکھوں کے بوت جو قائم کیے گئے ہیں جو مکشمیر کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں جو بوت قائم کیے گئے اس سلسلے میں وزیری عظم جو ورچوالی طور اس موقع پر خطابی کریں گے اور آپ کو بتاتے چلے یہ تیئیس جون کو شام پرساد مخرجی کی برسی ہوگی اور برسی کے موقع پر وزیری عظم ورچوالی طور اس میں خطابی کریں گے جمہوں کے اندر بھی مختلف بوت کے اندر قائم کیے گئے اگر ہم جمہوں کشمیر کی بات کریں گے تو قریب سات ہزار پانچ سو پولنگ بوت جو ہیں وہاں پر براہ راستہ وزیری عظم کی جو وزیری عظم کا جو خطاب ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا اس کے ساتھ ساتھی کشمیر کے اندر بھی اس طرح کے جمہوں کشمیر کے اندر ٹوٹل جو ہے سات ہزار پانچ سو اور کل ملک کے اندر دس لاکھ بوت جو ہیں جہاں پر وزیری عظم برائرہ ورچوالی طور خطابی کریں گے اس دن کے موقع پر آپ کو بتاتے چلے کہ شام پرساد مخرجی جو آر ایس ایس آئیڈیالجی کے بانی مانے جاتے ہیں ان کی برسی کے موقع پر وزیری عظم کی جانب سے سات ہزار پانچ سو پولنگ بھو تو جمہوں کشمیر اور ملک بر کے اندر اس دن کے تئیس مائے کو وہ ورچوالی طور پر خطاب کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تئیس جون کو یہ جب وزیری عظم کی طرف سے خطاب کیا جائے گا آہ تو بعض مبسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ تیاریاں یا یوں کہا جا سکتے ہیں کہ ایک طرح سے بگل بجا دیا گیا ہے آئندہ برس جو جنرل لیکشنز ہونے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ تئیس تاریخ کو یہ تو برسی منائی جائے گی ملک پر کے اندر تقریبات ہوں گی پروگرم بی جے پی کی طرف سے کیے جائیں گے آر ایس ایس کی طرف سے کیے جائیں گے اور آر ایس ایس آئیڈ لوگ بانے جاتے ہیں شامہ پرساد مکر جی تو تئیس جون کو آر ایس ایس کے ایک طرح سے ان کے نظریے کمبز بوتی کے ساتھ رکھنے والے شامہ پرساد مکر جی کہ جب برسی ہوگی یا بی جے پی اس کو یہ ہو میں شہادت کے طور پر مناتی ہے تو بوت لیول تک لوگوں سے خطاب وزرعظم کی طرف سے کیا جائے گا اور ایک ویدھان ایک پردھان ایک نشان یعنی ایک آئین ایک سر اور ایک فلیگ کے نیچے ملک کی عوام رہنی چاہیے ان کے اس نارے کے مطابق کام جو ہے وہ چلے گا بی جے پی کی طرف سے بھی تیاریاں کی گئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں انیس سو تریپن میں اپریل مہی میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جب یہ نارہ دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ سلسلہ نائنچین ففٹی تری سے آگے بڑھا اور دوہزار تئیس چوبیس سے پہلے اس طرح کا پروگرام یا اس طرح کیسے بوت لیول ورکرز تک یا عام شہریوں سے خطاب کرنا یہ بتاتا ہے یا بعض مبسرین کا خیال ہے کہ مکمل طور تیاری وی جے بھی کی طرف سے یا ایسا موڈ ہے کہ کم سے کم وہ اگر وہ کہتے نہیں ہیں لیکن اس کو ضرور مانا جائے گا کہ بگل الیکشنز 2024 جو جنرل الیکشنز ہونے یا لوگ سبا کے انتخابات ہونے اس کے لیے بجائے جا رہا ہے وزرعظم جمہو کشمیر میں تقریباً سات ہزار پانچ سو پولنگ بوتز اور ملک بھر کے کل دس لاک بوتز پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کریں اور پارٹی لیڈرون کی طرف سے جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں پارٹی کے سورسز بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جمہو کے اندر تقریباً باون سو پولنگ بوتز ہوں گے کشمیر صوبے میں تقریباً تئیس سو پولنگ بوتز اور براہراست یہاں پر پروگرم نشک کیا جائے گا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات سنیں گے اور وزرعظم مرکز کے ذریعے انزام علاقے میں بوتز ستہ پر لوگوں سے جب بات کریں گے تو اس میں دونوں پروونسز کو شامل کیا گیا جہاں پر پارٹی کارڈر کو یہ ذمہ داری دی جائے گی جو ذراعہ پارٹی کے اندر ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والے اس پروگرم کے لیے تیاریاں کریں گے یعنی تقریباً ایک ماہ کا وقت ابھی باقی ہے دس لاکھ بوتز پورے ملک بھر کے اندر ہوں گے لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو پچتر سو کے آس پاس یہ تعداد بنتی ہے اور شیما پرساد مکرجی کو لکھنپور میں گرفتاری کے بعد جیل میں ڈالے جانے کے بعد کشمیر میں اس وقت جب ان کی جان انہوں نے قربان کی تھی جب یہ سارے نارج اس وقت دی جارے تھے ایک ویدھان ایک پردھان ایک نشان تو اس کے بعد سے ہم نے جب کشمیر کے اندر دیکھا کہ کئی ایسے باگ کھلے کئی مرتبہ جب 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 کشمیر کے اندر ماضی کو یاد کر کے سیاست کی جاتی رہی تو شاید بی جی پی کے مطابق اس اہم شخصیت کو اسے الہدہ رکھنا اپنے آپ میں زیادتی ہے اور آج کے وقت میں جو صورتحال وادی کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو بی جی پی اس کا کریڈٹ بھی شیما پرساد مکرجی کی اس کیمپین کو اس محیم کو جو انہوں نے جب مکشمیر جاتے وقت شروع کی تھی جب ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی جان چلی گئی تھی تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تب سے شروع ہوا اور آج تک یہ دن منانے کا لیکن اس انداز میں پروگرام ہوگا یہ شاید بہت کم دیکھا گیا تھا کل ملا کر بی جی پی کی طرف سے تجویز کرتا 51 بڑی ریلیو میں سے جمہ کشمیر یونٹ کو ایک ریلی ملے گی جس میں 2024 کیلئے تیاریاں جو ہیں جب کی جائیں گی تو اس سے پہلے 23 جون کا یہ سب سے بڑا پروگرام اور سب سے بڑا ایونٹ جس کو اب تک دیکھا جا رہا ہے تو اس میں مزید تیاریاں جو ہوں گی چونکہ انتخابات بھی جب کشمیر کے اندر آئندہ برسوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیر برس کے اندر ہوں گے اسیمبلی انتخابات کا تو ابھی تذکرہ نہیں کیا جا رہا لیکن یون بیز کے پنچائد کے اور دیگر جو انتخابات ہونے ہیں وہ سسٹم مضبوط کرنے کے لئے پہلے سے آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے ایک بڑی کیمپین کے طور پر پر پرائم منیسٹر کے اس خطاب کو دیکھا جا رہا ہے وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے فوراں جب لوٹیں گے تو آپ کو سیدھا وادیے کشمیر لیے چلیں گے جہاں پر کچھ سکولوں کے بند کرنے کے کمانت جاری ہوئے ہیں ایڈوائزریز جاری ہو رہے ہیں سیکیورٹی الارٹ جاری کر دیا گیا ہے لیکن سیکیورٹی الارٹ کے بیچ جو تھرٹ پرسیپشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کنکن ایریاز کے اندر روک لگانے کی بات ہو رہی ہے لیکن عام شہریوں کے لئے بندشیہ ہوں گی یا نہیں اس کے لئے بھی میجر اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہیں ڈیٹیلز بس تھوڑی دیر پہ ہمارے ساتھ رہیے گا